موسیقی 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 ہے کہ مسلم لیگ نونہ پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیل ہوئی جس کے تاعت آسے ڈاکٹر آسن بھی گئے شرجیل میمن واپس آئے آیان علی کا کیس ختم ہوا جہاں ان کو بیل ملی باہر جانے کی اجازت ملی اس وجہ سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا ریاکشن ہے اس پر is that true جی اور عزیر بلوچ بھی اس میں ایڈ کر نہیں یہ بھی ایڈر سے ریاکشن آیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاکشن تو خیرباد میں لیتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیل نظر آ رہی تھی اس کے اندر ایک انٹرپشن ضرور ہوئی ہے یعنی ایک ڈیل کے تھے جو آپ نے چار تین نام لیے چوتھا جو ہے وہ اپنا وہ حج سکینڈل والا جو معاملہ تھا تو چار لوگوں کا یکے بعد دیگرے اس طرح نکل جانا وہ تو ایک ڈیل نظر آ رہی تھی اور اس سے پہلے آپ کو چودری نصار کا اگر بیان یاد ہے تو وہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے وہ سمجھنے میں انہوں نے تو کلیر لکھا تھا انہوں نے دو نام لیے تھے نا انہوں نے کہا تھا یہ میسیج آیا ہے آیان علی کے بارے میں اور ڈاکٹر آسیم کے بارے میں تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ ڈیل کا ہو جانا چار بندوں کا نکل جانا تو ایک بات تو یہ اپنی جگہ آگئی اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے میں ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ یہ ریاکشن کے طور پر کسی نے کیا ہے مگر حالات و واقعات جو ہیں وہ اس ڈیل کے اندر سیٹ نہیں بیٹھ رہے یعنی وہ ایک چین تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ اب یہ زنجیر بننے جا رہی ہے اور بڑی بڑی اہمیت والی اور بڑی طاقتور زنجیر بنے گی مگر وہ زنجیر اب بن نہیں پا رہی تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ترمیان میں جو انٹرپشن آئی ہے لگتا ہے کہ یہ زنجیر بن نہیں پا رہی تو اس کے اوپر ریاکشن تو اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کسی چیز پر نوک جھونک ہے کبھی کسی جیسے یہ احتجاج کی بات آپ نے کر دی اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت کچھ نظر آئے گا یہ سب ازیر ریلیٹڈ ہے یہ سب ازیر ریلیٹڈ ہے پھر وہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں وہ اس کا ایک رییکشن ہے کہ اگر ڈیل ہوئی اور اگر کہا جا رہا ہے مثلا ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حکومت کا کام ہے وفاق نے یہ کام کیا ہے چوہدری نسار کا نام دیا جا رہا ہے تو وہ کس حد تک سچ ہے ہمیں نہیں معلوم مگر جو فیلنگ ہے وہ تو ہے جس کے تحت آپ کو نظر آئے گا کہ یہ رویہ اس میں سختی دن با دن آپ کو ہوتی ہوئی نظر ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لئے انٹیلیجنس ایجنسیز یا فوجی ادارے جو ہیں ہمارے ادھر یہ سختی آئے گی ادھر بھی رویہ دیکھ کر کہیں کیا ہو رہی ہے دیکھیں فوجی ادارے اگر ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا یا تو آپ یہ کہیں کہ کچھ آؤٹ آف دی وے آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے مسئلہ کلبوشن کو جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوئے نا اس میں تو کوئی آپ کے تحفظات یا شک و شبات نہیں ہونے چاہیے کیا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہوئے نا اور اگر اس ایر بلوچ جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے تو اس کے اگر کنیکشن اس نے جس وقت یہ ثابت ہو رہا ہے یہ آفٹر آل اس کے اوپر فردر انکوائری بھی ہوگی اگر اس نے خود کہہ دیا ہے تو زیر بلوچ نے کہ میرا تعلق کلبوشن سے بھی تھا تو یہ تو پھر اس کیٹیگری میں آ گیا نا اور کلبوشن اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہے اور کلبوشن جو ایک سال آپ کی حراست میں رہا اس نے بہت کچھ اگلا ہے ابھی تو ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ اگلا نیٹورک کب اناؤنس ہوگا جو کمپلیٹ نیٹورک ہے ہمیں اس کا انتظار ہے سہولتکار کون سے ہے آف کورس نیٹورک ہے نا یہ تو جو نام دیئے گئے ہیں لازمی چیز ہے جی اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا یہ تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں وہ کراچی والی سیاسی جماعت ہے میرا مطلب ہے جی کہ یہ اب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا وہ کس کا فرد ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے تو اس لیے اس کو بولنے نہیں تھوڑا سا اور انتظار کرنے پیپلز پارٹی کو اپسیٹ ہے عزیر بلوچ کی وجہ سے عزیر بلوچ کوئی پیلی پرسن جو باقی لوگ اٹھائے گئے زردائی صاحب کے دوست پہلی بات یہ کہ ہر کسی کو اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کا حق ہے ہم سیاسی جماعت ہیں فیڈریشن کی جماعت ہیں اور سارے صوبوں میں ہیں فوٹا میں ہیں کشمیر میں آزاد کشمیر میں ہیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس دور میں بھی ڈکٹیٹر شپ والے دور کی طرح ویکٹرمائزیشن جاری ہے ڈیل ویل کا یہ تو دیوانوں کا ایک خواب ہے کسی کے خواہش ہو سکتی ہے کہ ڈیل ہو جائے تو ہمیں اٹیک کرنے میں آسانی ہو لیکن میرے خیال میں یہ جو یہ بڑی اہم جو چیز ہوئی ہے جس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم ساری چیزوں کو میں کنڈیم کرتی ہوں ظاہری بلوچ کو بھی یہ کہ اس کو جس طریقے سے پولیٹس سائز کیا جا رہا ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تین لوگ جو اٹھائے گئے ہیں بیسنگ پرسنز جو ہیں جس سے ہمارا احتجاج بھی جا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے یا زرداری صاحب کے دوست ہیں پیپلز پارٹی سے بھی بات تعلق ہے تبیہ ان کے دوست سے اور سندھ میں جس طریقے سے سندھ کو معاشی مار دی جا رہی ہے پانی گیس بجلی بند کر کے آج بھی ہم نے سینٹ میں بھی احتجاج کیا تو یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے جی باکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ان کی بار بار تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں سارے دکھاتے ہیں میں نے تھوڑی بنائی ہے فقط آپ لیکن سارے چینلز دکھاتے ہیں تو آپ باروی میمن کے ساتھ بھی دکھائیں زولفکار مرزا کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں آیاز عطی پلیجو کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں دوسری کمپرس جمعائیتیں ان کے ساتھ جو ان کی تصویریں ہیں وہ جب گرفتہ نہیں ہوا تھا اس وقت خود وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو باتیں کر رہا تھا تب کیوں نہیں اس کو مختلف داروں نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا بات یہ ہے کہ اس کو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے جس طریقے سے پیش جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھلے انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے کل بوشن کا جو مسئلہ بھی آیا اس کو جو جوڑا جا رہا ہے اس نے جو کہا ہے میرے خیال میں کل بوشن والی بات یا اس کو سینٹ یا ایوان میں اٹھایا ہی ہم نے تھا میرا ہی پہلا میرا شیری ریمان کا ایجنمن موشن اس پر تھا ہم نے ہی ان کے میرا بریفنگ کی ڈمان ہم نے ہی کہاں میں بتایا جائے کہ کراچی میں اور بلوچستان میں راہ کے ساتھ کیونکہ وہ ظاہری باتیں میں پابند ہوں اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہی اور اس کی توجہ سے ہم نے اس حکومت میں پریشر ڈالا کہ آپ جو ہے میان آنوان شریف صاحب کسی بھی سپیچ میں یو این تک فورم میں کل بوشن کا نام نہیں لینے کے لیے تیار تھے وہ ان کی وزراء بھی جو ہے بلکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید اس کو اندوستان کے حوالے کرنے کی بھی سوچ بھی جار تھی جس کو ہم نے وہ رسطہ روکا پہلی بات ہی اب یہ کہ تین لوگ غائب ہوئے اس پر ہمارا حق بنتا ہے اتجاج کریں یہ ایک جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو سیویل لیبرٹی آپ کہتے ہیں یہ آرٹیکل ٹوری فائل سب کو یہ جو ملٹری بل آیا ہے جس پر ہم نے بھی اس پر جو کیا لیکن جو ہماری چار بنیادی آمینمنٹس تھی جس میں کہ بھئی اس کو کورٹ کے سامنے پروڈکشن ہو پروڈیس کیا جانا چاہیے کاؤنسل کا حق ہونا چاہیے ہیئرنگ کی اس کو ہونا چاہیے یہ تو سارا آئینی قانونی معاملہ نا جی دس دنوں میں یہ خوشی شاہ اگر کہہ رہے ہیں کہ دس دنوں میں آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں ملٹری بل کے حوالے سے تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا تین لوگ اچانک غائب ہو جانا میرے خیال میں کیا کاشف بھی ہے کیا چھوڑی بات ہے میں ذرا اس پر آتا ہوں کہ یہ کیوں غائب ہوئے لیکن عزیر بلوچ کو بھی آپ ان تینوں کے ساتھ نتھی کرتے ہیں عزیر کو انویسٹیگیٹ کریں یہ جو باب یہ کہتے ہیں نا انویسٹیگیٹ کریں لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دس ہزار ہمارے ہمدرد بھی ہیں ووٹرز بھی ہیں ان میں سے اگر کوئی ذرفکار مرزا کا کوئی قریبی ساتھی ہو یا کسی اور کو کل آ کر وہ کہے کہ یہ بھی میں نے ان کی حوالے سے جائے چھابے مارے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فریال ٹالپور صاحبہ کے کہنے پر میں نے اسلاح کہاں چھپایا ہوا جائے اگر ایمکیوم کے لیے کوئی کہتے ہیں لنڈن ایمکیوم کے لیے تو وہاں سے تو اسلاح نکلتا ہے تو اگر عزیر بلوچ جو بھی کہہ رہا ہے ہم نے کب کہا ہاں ملکی سالمیت کے لیے کل بوشن والا یہ سیریز الزام ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی سالمیت پر سب سے پہلے جو ڈال بند کر جو کھڑی ہے جماعت وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سارے کے باتیں ہم شور دیکھیں وہ کوئی وطنی میں ساری جماعتیں ٹھیک ہیں یہ نہ کہیں کہ کون غدہ مزایہ باتیں بھی لیتی ہے جو کچھ الزامات جو ہے عزیر بلوچ کی والدہ نے ایک بات کہی تھی پیپلز پارٹی سے کنیکشن کے بارے مزایر سوالے ملنا جلنا نہیں ہوتا کیا اب کہتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جب بھارک کوئی لینا دینا نہیں یہ نہیں جو اس کو دور رکھیں ہم سے تاشف اگر کوئی ووٹر اس پر میرے خیال باہرہاں ہمارے لوگ بات کر چکے ہیں فریال چالپور صاحبہ کا اس پر تفصیلی انٹرویو خود اے آرواعے کے توجہ سے چل چکا ہے انہوں نے تقریباً ساری باتوں کو جو ہیں انہوں نے اس کو کلیریفیکیشن دی اور اس میں کافی دم خمت میں ذا سن لیں اس کو کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ مہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مہارا کوئی تعلق نہیں ذا سن لیں اس کو پر تارپور میرے بیٹے کے گھر آئی تھی عزیر کے ساتھ تب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گھر عزیر کا ہے اب انہیں کالے پرتوتوں کو چھوڑنے چھوڑ پانے کے لیے فریال تارپور جھوٹ بول رہی ہے کیوں ایسا کرتی ہے وہ بھی عورت ہے میں بھی عورت ہوں میں نے اس کو اپنی بیٹی بنائی تھی میرے بیٹے نے اس کو اپنے وین بنائی تھی عدی عدی کرتی تھی عجرک کا چاہدر اس کو اولوائی اور یہ ہے فریال تارپور صاحبہ کے بارے میں جنہوں نے ڈنائی کیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق اگر میں بھی اپنے حلقے میں کسی کے پاس چلی جاؤ عجرک بھی پہنائیں گے اس کا مطلب یہ تو نہیں وہاں گے گہرے براسم ہیں تو آپ نسون کرتے ہیں ابھی آپ نسون کرتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں صاف کیا کرتے ہیں پلٹکل کلیکشنز ہماری لیڈی شپ کے بلکل نہیں رہے باقی ایسا ووٹر کسی وہ کوئی آئے نہ سویر کھچائے ابھی سیلسیاں آپ ہی بازار میں چلے جائیں دس لوگ آپ کے ساتھ سیلسیاں کھچائیں کیا وہ سارے آپ کے دوستے میں کیا ان سیلسیاں کھچوانے والوں کے گھر جاؤں گا ایک سکھے ان کی والدہ نے نام بھی بتائے تھے کچھ سیاستدانوں کے پارٹی کے وہ بھی سننے موکش چاولہ سعید گانی نجمی آلان شیلہ رزا شرمیلہ پارٹی مگر پاویال اور سانیہ اور دوسرے ایک اورتی بتا نہیں اس کا نام کیا ہے یہ تو ساتھ میں اوپر آئے ہمارے گھر میں یہ آپ کہہ رہے ہیں so what ہم یہ پوچھتے why not ask the question کہ آپ سب لوگ جب ان کے گھر گئے ہیں بزیر کو انویسٹکیٹ کریں کرنا چاہیے جو جگری دوست ہیں جن کے ابھی نئے لسٹ دکھائی ان کو بھی انویسٹکیٹ کریں پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہاں ہمارا آدمی ہے ہمارے ساتھ ہیں ہماری جماعت سے تعلق ہے اس کا اس کو انویسٹکیٹ کریں براہ میرمانی جیسے آپ کہتے ہیں آرٹیکل پیونٹی فائیو کہتا تھا آپ کو انویسٹکیٹ کریں ابھی بھی ہماری جماعت میں شروع آپ کہتے ہیں اس پر انویسٹکیٹ کریں مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چھوٹا سا سیاست دان میرے اس حلقے میں یا اسلامباد میں پنجاب میں ادھر ادھر لوگ تصویریں اتارتے ہیں کبھی ورکشاپ میں کبھی کسی دکان میں کبھی کسی ہوتل میں ٹھیک ہے آئی کانٹ بی پروسیکیوٹیٹ فور دائٹ لیکن اگر ایک خاص قسم کا بندہ ایک خاص قسم کی شکل لیے اور وہ ہر جگہ بہت سی جگہوں پہ کبھی میں اس کے ادھر جا رہا ہوں کبھی وہ ادھر آ رہا ہے کبھی اجرک پہنا رہا ہے کبھی میں اس کے واسکٹ پہنا رہا ہوں کبھی وہ میرے جل سے کرا رہا ہے قرآن دینے شاید کسی جگہ پہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ تعلق داری ہے ریلیشنشپ ہے ہم ایک بات ان دلارجر پرسپیکٹیف کرتے ہیں ان دلارجر پرسپیکٹیف ایک بات جب آپ ٹیررزم والی بات کرتے ہو نا کاشف صاحب اس میں ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے پالیسی لوگوں کو پالا جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں آپ کو آکے مار رہے ہیں یہی آپ کی پولٹیکل جماعتیں جب آرمڈ ونگز بناتی ہیں عز الفکار نہیں بنی تھی کیا ٹیپو کا نام کوئی انجانہ نام ہے کیا پاکستان کا جہازہ واہ نہیں ہوا تھا کیا سرونگ پاکستان کا افسر شہید کر کے ادھر کابل ایرپورٹ پہ نہیں پھینک دیا گیا تھا جہاز کے اوپر سے کون تھے وہ لوگ جب ہم پالتے ہیں اگر فرانکنسٹائن بناتے ہیں وہ فرانکنسٹائن ایک دن آپ کو پکڑتا ہے اس پہ ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہے رحمان بابا ان کا بڑا مزدار شیر ہے وہ کہتے ہیں چرے عزی مکرہ دبل سڑی پلار کی چرے استابد عزو پلار علارشی کے اوروں کے راستوں میں کانٹے مت بچاؤ کہیں تم ہی کانٹوں پہ نہ چلنا شروع کر دو تمہارا بھی اس سے گزر ہوگا اب یہاں پہ یہاں پہ سوال یہ ہے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ابھی بن رہا ہے یہ جو کنیکشن ابھی بن رہا ہے عزیر بلوچ کی ان سے کنیکشن پھر ملٹن ونگز مختلف جماعتوں کی اور پھر اس کا کنیکشن کلبوشن یادیو سے اور کلبوشن پہ خاموش رہنا اور ڈان لیکس کا اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں ڈان لیکس کیا ہے ڈان لیکس کیا ہے کاشر صاحب کیا ہے ڈان لیکس کیا ہے میں بتاتا ہوں ڈان لیکس یہ ہے کہ آپ کی سیویلین گورنمنٹ نے ایک طریقے سے میسج دنیا کو دیا کہ ہم تو بڑے دیشتگردوں کے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے یہ جو ابھی کلبوشن کے ایشو پہ خاموشی ہے پچھلے ایک سال سے اور ابھی جو ملٹری میاں نواز شریف یکم چھے تاریخ تھی بلکہ چھے تاریخ جنوری گارڈین کی ہے دوہزار نو میں مند موہن سنگھ جو ہے رپورٹ ہے گارڈین میں مند موہن سنگھ لوگ سبا میں کھڑے ہو کے کہتا ہے آجمال قصاب کا ایشو جو اٹھا کہ پاکستان اور اس کی جنسیوں نے کیا کیا میرے ملک کا وزیراعظم کھڑے ہو کے محبے وطن ہے میرے سے بڑا لیکن میں پالیسی پر کوسشن کر رہا ہوں آج ایک ونٹ کہ اس لڑا ہوتا دنیا یہ نہ پوچھتی کہ کون گارڈ بوشن ٹھیک آپ کیوں خاموشن ہے بلوچ صاحب آپ کے لوگ بھی مسنگ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مسنگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کا کوئی شور کیوں نہیں ہے آپ کو لگتا کہ یہ جو ساری پولیٹکس زیر بلوچ اور زردائی صاحب کے تین دوست اٹھائے گئے آپ کے لوگ مسنگ ہیں یہ کس طرف جارہ جاتا دیکھ رہا ہے آپ کو معاملہ آپ پولیٹکس کیا دیکھ رہے ہیں سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستین واتو عزو منتشاہ واتو ظلو منتشاہ و بیادی کل خیر اندک اللہ کلی شہین کا دیر بہت شکریہ کاشیب بھائی آپ کو شاید لطیف صاحب کو میرے بھائی علی خان صاحب کو میری بہن ساسی پلیجو کو اور ویورز کو اسلام علیکم دیکھیں کل جب پیپر سپائلٹی نے اس ایشو کو اٹھایا تو اس کے بعد ہمارے جو چیپ پیپ ہیں صلاح الدین بھائی اے میں نے انہوں نے بھی اپنی سپیچ کی انہوں نے بھی اپنا مقدمہ ہم جیسے پیش کرتے آئے ہیں تمام فورمز پر ہمارے آج بھی ایم کیو ایم کے ایک سو اٹھائیس کارکنان لاپتہ ہیں اور آج تو ایک حد ہو گئی کاشیب بھائی کے ایس ایس پی نے مہر صاحب نے ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے یہ ریپورٹ پیش کر دی کہ جو ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ ہیں وہ تقریبا جو ہے غیر ملک جا چکے ہیں اور ملک پاکستان میں نہیں ہے جس پہ ایک مزہ کا خیص ریپورٹ پیش کر دی گئی جس پہ اونرے بل جج نے ان کی سرزنیش بھی کی اور انہیں نیچ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ تھوست شبائد لانے کو کہا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کہیں ان کی بھی کہیں آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے میرے مومے خواہ کہیں لاش نہ ملے ہمیں جس طرح سے ہم 65 سے 66 کارکنان ہمارے جو مسنگ تھے وہ ہمیں لاش کی شکل میں ان کے تحفے ملے ہیں مختلف علاقوں سے جہاں تک پیپس پالٹی کے لوگوں کا تعلق ہے بلکل ہم کہتے ہیں کہ جو بھی وانٹیڈ ہے اگر قانون کو وانٹیڈ ہے تو مسنگ نہیں کیا جانا چاہیے مسنگ کے تقاظے پورے ہونے چاہیے اور اس کو قانون کے تقاظے پورے کی جب سے عدالت میں پیش کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ مسنگ پرسنس کی اسطلحہ کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اداروں پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور پیپس پالٹی کا اشارہ بھی کہیں پیپس پالٹی کھل کے کے یہ سین پولیس نے نہیں اٹھایا پھر کس نے اٹھایا تو پیپس پالٹی کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ جب ہمارے کارکنان کو لا پتا کیا جا رہا تھا جب ایم کیو ایم جو ہے اسم لیو میں فورم پہ ٹاک شو میں یہ شور مچا رہی تھی تو اس وقت پیپس پالٹی کے لیڈران یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا تھا کہ چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے اگر اس وقت پیپس پالٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہمارے غم میں کھڑی ہوتی تو آج انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی ہمارے کارکنان کو لوگوں کو میسنگ کیا جا رہا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ کہ صرف آصیف زرداری کے تین دوست جو ہم پیالا ہم نیوالا یار غار میں انہیں کہوں گا اگر وہ غائب ہیں تو پوری پیپس پالٹی چلا اٹھی سیند اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا اور وزیراعالہ سیند نے دھمکی دے دی کہ ہم غیس کے آفیس پہ قبضہ کر لیں گے بلکل ہم ان کے ساتھ اگر سیند کی غیس ہے پہلے سیند کی ضروریات پوری کی جائیں اس کے بعد ملک پاکستان میں جائے لیکن اس کو دھمکی کے طور پر استعمال نہ کیا جائے ایک بریک لیتے ہیں نازر بریک کے بعد وزیراعالہ سیند اگر کوئی بندہ مر رہا ہو جینے کی کوئی راہ رونڈ رہا ہو آپ کہیں گے آپ اس پر سیاست کر رہے ہیں کیا یہ کالسٹویشن کے کتاب میں لے کر رہے ہیں ابھی سیشن سے ہم آ رہے ہیں شام کا دیر سے سیشن تھا بارک آؤٹ بھی باتیں بھی گیس پر ہم نے بھی مانمات اٹھائے کاشف یہ اگر بات ہوتی تو آج کیوں ہوتی نہ این ایسی میں بات کر رہے ہیں سینٹ میں مجھے بھی دو سال ہو گئے ہیں ون سکسٹی آرٹیکل کے وائلیشن ہو رہی تھی بار بار یہ بجٹ بھی بغیر ایڈ ایف سی کے آ رہا ہے نا اور یہ بڑے اس سے کہہ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں کالونیل مصرز کی طرح ہمیں کہتے ہیں یہ چھوٹے سبو کا ہم دے دو رہے ہیں نا یہ ٹکڑے تو پیک رہے ہیں نا خوشنے کیوں نہیں ہو رہے ہیں گیس کا جو بات ہے وہ گیس کی جو خود آج ہم پوری یوسیز تھٹا کی جس کے لیے وزیروں کی دوڑے لگی ہوئی تھی ٹھٹا میں اور خود وزیر آجم کو آنا پڑا تھا وہ ساری یوسیز میں جیت کر پھر یہاں بیٹھی ہوں حالی کہ میں یہاں تھی لیکن وہاں انہوں نے ہماری گیس بند کر دی سندھ کی پانی بند کر دیا ہے بجلی بند کر دیا ہے کیوں 158 چو آرٹیکل ہے اس کانسٹریشن کا جس کا آپ ہم سب نے متفقہ یہ ایک چارٹر ہے ایک ہومن رائٹس کا میکنا کارٹا کو بھی ہم یاد کرتے ہیں سیویٹی تھری کانسٹریشن دنائے میں پھر اس پر ایٹین امیڈ میں بھی آئے وہ کہتی ہے جہاں سے گیس نکلتا ہے یا تیل نکلتا ہے ہم نہیں کہتے پنجاب ہمارا دل سے عزیز ہے ہمارے ووٹر سے وہاں لوگ ہیں ہمارے ووٹر سے زیادہ ہمارے اپنے ہم وطن ہیں وہاں اس کی خوشی ہمیں بہت عزیز ہے لیکن یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جہاں سے سیونٹی پرسنٹ آپ کی گیس پروڈکشن ہو رہی ہے وہ تین پرسنٹ پنجاب ہمارا صوبہ پروڈیوز کر رہا ہے لیکن سکسٹی پرسنٹ اس کی یوٹلائزیشن ہے ابھی انڈرسٹری ٹھپ پڑیئے میانوان صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے ہیں میں نہیں کہتے پنجاب کے لوگ ہمارے ساتھ کر رہے گے یہ مسلمی نون کر رہی ہے پانی آپ کا بند پڑا ہے منگلہ سے پانی اضافی دینے کے لیے تیار لوگ نہیں ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ سیونٹین ایٹین پرسن جی میں ابھی برسوں کوسفل بینٹ میں تھی وہاں رہا یو سی میں تھی گھوڑا باڑی میں تصویریں آپ ٹیوٹر پر میری دیکھتی وہاں میں گئی سب کی قرائی ہے تھی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ شارٹیج ہے وہ کہتے ہیں زیادہ اضافی پانی نہیں دیں گے ہم گیس کی جو ہے اسکیپس جو ابھی میٹنگز ہوئی ہیں فقط پنجاب کو نہیں گئی ہے مسلم lig نون کی کوئی سیونٹی پلاس پنجاب ہے سیونٹی 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 سوٹنٹ وہ جو وہ بھی سرگوتا پنجاب کے وہ لوگ پنجاب کے دوسرے لوگ کیا سدرن پنجاب نہیں ہے اور سندھ کو کیا املا ہے ریلوے میں بھی اس طرح ہوا ہے یعنی سارے کی ساری چیزوں میں سندھ میں اس وقت پالی کا جو ریلیز ہے وہ آدھا اٹھا چمار وہ ٹوٹی ون تھاؤزن اگر جان کی امان پاؤں گی نوری آبا کی پاور پروزش کے لیے جو پلانٹ ہے اگر جو ہے سوی سترک کے گیس جو ہے وہ گیس سپرائی نہیں کرتے ہم ان کی گیس بند کر سکتے ہیں یہ تھریٹ نہیں ہے آپ دلی کو بند کریں گے وہ چیزیں کی جگہ لے گی یہ تو لوگ وہاں رہے تھے یہ کوئی وجہ نظر پہ رہے ہیں آپ کے لیے ہم ساسکر رہے ہیں آپ کے لیے ساسکر رہے ہیں PTI کو سپورٹ کرنا چاہیے PTI کو خیدر پختل کو آکے لوگوں کا یہی اس چانس ہے 1.32 آرٹیکل ہوئے 1.52 ہے میزا سولوں کی ٹی کو چھوٹے صبح جو آپ جن کی بات سننے کے لیے ہیں تاج بہتاز بہتہ بیٹھے ہیں یا نواز شریف اور ان کی پیٹرین والے وزیر آنے کے لیے تیاد نہیں ہے کیا یہ ان کی چھوٹے صبحوں کی ایک رائے نہیں ہے اب یہ بات اگر خچک سامدات کرتے ہو سے خٹک سامی باتیں خود کر لیں گے نا جی خٹک سامی بات دینے کریں آپ کرتے ہیں کہ ہم ساسکر کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں نہیں ہوتی ہم ٹیل اینڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ چکو میں نہیں رہتے ہیں کاشف ٹیل اینڈ پہ رہتے ہیں کاشف پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے سلاہ پانی آتا ہے پانی سلاہ پانی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مشہرہ میں سلاہ پانی آجائے گا ٹیل پہ رہتے ہیں پانی نہیں رہتے ہیں آپ ہمارے پسانی شخصا ہوا وہ کالہ بات کا کیا کریں کوئی ٹیل اینڈ پہ رہے ہیں کوئی ہی آپ کے دارے سے مقلہ سے ہمیں پانی دیں گے جب جو بنے ہوئے دیم سے اسے ازار بنے دیں گے آپ چھوچے پاکستان کا کیا بنتا وہ بھی اوپر بنے ہوئے دیم سے گیا گا ہماری خود مسینا یہ ساتھ آمین پاکستان گلدستا ہے سارے صوبوں کو ساتھ لے کر دیں یہ شہباز شریف کے لیے یہ حکومت ہے یہ ساتھ لے گی ہے ہماری بھی حکومت ہے خیر ہے بات کرنے دیں دیکھیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس پہ پنجاب یا پنجاب کی لوگوں کو دوش نہیں دینا چاہیے نواز شریف پلیز مجھے بلیں میں انٹرپ نہیں کرتا میری بات مجھے کرنے دیں اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں آپ میری پارٹی کی فکر نہ کریں خیر ہے میری فکر نہ کریں خٹک صاحب اور میری رہنگوں نے دونوں پشتو بولتے ہیں ہمیں پاکستانی بولتا ہے ہم اپنی سیاست کی بھی سندھ ڈارڈ استعمال نہیں کریں مجھے بولنے دیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی بڑے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن وہ ایک خاص سوچ ہے اس پہ پنجاب میں یہ امپریشن دینا کہ ہر پنجابی ایسا نہیں ہے اب پختون فا کا جو اشو ہے ہم اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں نیشنل اس کو دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ضرورت سے کم ملتی ہے یہی صورتحال بجلی کی بھی ہے لیکن دیکھیں کالا باغ جو ہے کالا باغ اشو کانٹروورشل ہے اس پہ تین صوبے بالخصوص پختون خواہ اور پنجاب کی اسیمجیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے لیکن کالا باغ پنجاب نے نہیں سندھ نے سوری سندھ نے لیکن this is not the end of the road دیکھیں آپ کے پاس منڈا ڈیم ہے جو کالا باغ کا سبسٹیوٹ ہے اس کو میاں نوازشری صاحب کی حکومت اپروول نہیں لیتی اس کا ساری فیزیبیلیٹی اگری تنگیز دی ہے اکوری ڈیم اس کا ایک لیکن دیکھیں میں جو بات کروں دوسری ہے یہ اتنا چیخنا چلانا یہ کیوں ہے آپ کو اچانک چار سال بعد جبکہ پانچ سال حکومت بھی کر چکے ہیں اچانک بجلی گیا سب کیوں یاد آ گیا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب میرے قریب یہاں پہ کسی بندے کو اٹھایا گیا مارا گیا میں خاموش رہا جب ادھر بندے کو مارا گیا میں خاموش رہا جب میرے گھر میں ہوا تو پھر میں چیخا اس وقت چیخنا چاہیے تھا جب سب کے ساتھ ہوتا ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ نہیں کریں جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ آئین کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو انگلی بھی نہیں کٹھائی انہوں نے بات تو سنیں نا انگلی کٹھانے کی بات نہ کریں ان لوگوں میں سے ملک بنایا ہے ہم ملک بنانے والوں میں سے ہیں بات تو کرنے دیں وہ خشت ہے ہم سے وہ ایک بیان یاد ہے آپ کو انٹ سے انٹ بجا دیں گے اگر کسی نے غلط کام کیا ہے کسی نے چوری کیا اس کو پکڑنا چاہیے اگر کوئی قتل اس میں انوالڈ رہا ہے اس کو پکڑنا چاہیے جو بھی ہے اس کو پکڑنا باقی اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت میں کس کی حکومت ہوتی ہے جمہوریت میں کس کی حکومت ہوتی ہے کاشیب باسی آف مجھے جواب میں جس کے موز زیادہ ہوں موز شیخ مجیب کے زیادہ تھے اور ادھر ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا کس طرف جا رہے ہیں یہ غلط طرف جا رہے ہیں پھر آپ سچی بات سنیں اگر اس سیکسوں کو جائے لیے اگر اس سیکس پر لیے سپائی مکتالی کی ایمان تھر میں لوگ مر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں کراچی میں بارہ مہین میں لوگ مر رہے ہیں اسا چھوٹے صوبے چھوٹے صوبے آپ سے لینے پڑے ہیں تین چار دوست پکڑے گئے تین چار دوست پکڑے گئے اور دنیا کے حلوں مرکتے ہیں اگر ان دوستوں میں کوئی اگر ان دوستوں میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آ جائیں گے سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا آج ہم شکایت کر رہے ہیں خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایت آ رہی ہے سندھ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کاش ہم نے اپنا ہوم بک کیا ہوتا تو پھر یہ شکایتیں نہ کرتے اور دوسری بات یہ نہیں کس نے نہیں ہونے دیا جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے میں اور جو پشاور والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فرنٹ اینڈ پہ بیٹھے میں ان کا گیونس یہ ہے کہ جب پچھلے ڈائمز بنے تھے اس وقت بھی لنک نالے پنجاب میں نکالی تھی کہتا ہمارا پانی اس میں ضائع ہوتا ہے اب آپ ان کو کیا گارنٹی دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کیس جو آپ کا کیس فائٹ کرنے والا یہ ہے کہ آپ کو خشیر چاہیے سندھ کو اس کا شیر چاہیے عدا پھلیس بات تو کرنے میں کس کی بات کرے ہیں کیوں نہیں میں مسلم لیگ نوم کی پولکس کی کی بات کریں دم اس ملک کا پرابراتے ہیں دم اس ملک کا پرابلم ہے دم سے ہی بچھلی ہے دم سے ہی پانی ہے وہ ہزاروں دمز بنا کے انڈیا بیٹھ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دم کی بات کرتا ہے دو تین ڈیم سے پاکی نہیں جا رہے ہیں وہی بنے گا یہ فرانے وقتوں کے آپ کی ساری حکومتیں سو پال ڈیوری ایٹی وہ کب بنے تھے ہمارے دو ڈیمز کب بنے تھے یاد ہے آپ کو ساری حکومتیں آئیں اور وہاں پہ نورت میں جو لوجک دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے اگر کوئی بات ہوگی وہ جو فکریں ہیں وہ سب بولیں شہادتیں گی ہو کیا کچھ کٹا رہا ہے پاکیسٹان کا ایجنٹ ہے میں درخواست کرتا ہوں خدا کا واسطہ سب جماعتوں کو دیتا ہوں اپنے ذاتی مفاد کیلئے سین کارڈ پختون کارڈ یہ کھلنا بن کریں دوسری بات یہ ہے اور دوسری بات کہنا پاکستان کے سن کے فیڈریشن کے فیڈریشن کا ایک سان مت پہنچائیں سن کے ساتھ جاتی ہو لی ہے یہ جو یہ سایات ہیں چار بندے آپ کے بکڑے گئے اور آپ سن کا ڈیوز کر رہے ہیں یہ سب چھوٹے صوبے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا وہ ہم بھی کر رہے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے اس کو ٹیوجہ رہا کیا خودارہ خودارہ موشن بھی جو ہمارے ساتھی پاکستان میں ہوا ہم نے بڑی مشکل سے بلوچستان کو ریکاور کیا بڑی مشکل سے رہen بڑی مشکل سے بڑی 모حدی موشل ہے کیا ہمیں بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے یا سرب سالے ہم سے پیہیں گے نورتھ والے سے یا سوٹھ والے سے بروت صاحب یہ بحث شروع کئی سے ہوتی ہے ختم کئی اور جا کے ہوتی ہے پول پولیٹکس ہے خیر ایکسی پولیٹکس is divisive تقسیم کرتی ہے ویسے لوگوں کو پیپلز پارٹی غصے میں نظر آرہا ہے ویزبلی غصے میں کیوں غصے میں سر غصے میں ہونے کا سبب بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے اور میں تو کہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو فول نے جو ہے وہ شوائد کی بنیاد پہ مزیر بلوج کو اپنے ساتھ لیا ہے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور ابھی تو جو ہے ظلفی کا مرزا کا بھی بیانات آنا ہے وہ بھی وعدہ مافگوا بننے جا رہا ہے کلبوشن کی بات تو چھوڑ دیں باجوا صاحب نے آرمی نے جو کرنا تک کر دیا اور اس کو لٹکا بھی دیں گے اور یہ پاکستانی قوم کی خواہش ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو جو ہے تین لوگوں کو ابھی تو صرف تین لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا ہے ابھی تو پوری پکچر باقی ہے میرے دوست دیکھتا جاؤ اور شرماتا جاؤ اور میں آپ کو کیا بتاؤں آج پیپرس پارٹی پیپرس پارٹی کو لے آئیے آج پھر جو ہے پیپرس پارٹی کو کالا باگ ڈیم بیاد آ رہا ہے کالا باگ ڈیم بیاد آ رہا ہے بیٹ پلیس سسی پنیتا صاحبہ یا تو کاشیب بھائی ان کو میرے بھائی علی خان میرا بھائی علی خان میرا بھائی علی خان میرا بھائی علی خان اتنا ماسوں میں کے حد جوڑے رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں آج پیپرس پارٹی کا اتنا خوف ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو خبر کرو یار آج یہ آج یہ بیان جیزت تکرنی ہے نا کیوں جو ہے کیوں ہیں سین پنجاب کی باتیں جو ہے لائی جارہی ہیں نو سالوں میں آپ کو یاد نہیں آیا آج آپ کو این ایف سی بھی یاد آ رہا ہے ارے یہی چار سال کے ان بھی کو این ایف سی کا حصہ لیتا رہا بجر بجٹ کے لیتا رہا آپ کو یاد آ رہا ہے آج جب آپ کی بھوم پر پاؤں آیا ہے تو آپ بل بلا اٹھیں ارے ابھی تو پورا جسم باقی ہے آپ بات کیا کر رہے ہیں چرا آپ کسی کی نہیں ان کا نکتہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے شو ڈال رہی ہے آپ سلمان بلوڈ سے زیادہ ہم بھی دیکھیں گے شریف کروں گا کاشیب ابازی صاحب کہ عزیر بلوڈ جو سیکڑوں مہاجروں کا قاتل ہے بچوں کا قاتل ہے اس نے گلے کاٹے گردن اتاری شہر کراچی میں اس کو بھرپور انداز میں چھوڑا نہ جائے اس طرح سے کلبوشن کا ٹرائل ملیٹری کوٹ میں ہوا عزیر بلوڈ کو بھی نشان عبرت بنا دیا جائے اور پیپلز پارٹی کے در پڑتا لوگوں نے یا سامی آگئے جو اس کے اپیٹر ہیں جو اس کے فیسری ٹیٹر ہیں جو اس کے سپوٹر ہیں جن کو وہ اپنا باپ کہتا تھا جن کو وہ اپنی بہن کہتا تھا جن کو وہ اپنے بھائی کہتا تھا جنہوں نے اس شہر کراچی میں گھن کی ہولی کھیلی ہاں خواہ کراہ دعوان کو لے کر آئے یہاں پر ان کو لے کے کوئی اور ہے ایک دن پہ نہیں پاؤں دو دو دن پہ پڑا تھا یہ لگنر ام کیوں ہولی ہے اور وہ آج کل ایک بڑی ویڈیو کلیپ کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں بلوچ صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں بلوچ صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں بلوچ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا اس پروگرام کا جو آخری سیکمنٹ ہے صاحبی آپ نے ایک ازہر بلوچ کے بارے میں پورا کہا کہ اس نے یہ بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ جو سیاسی جماعتیں انہوں نے سبق سیکھا بشمول آپ کی سیاسی جماعتیں کہ یہ نہیں بس ختم ہو گیا بات معاملہ آئیز یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل کاشی بابا سی بھائی ماضی میں جو ہوا اس کا مطلب ہم سبق سکھنا چاہیے ماضی سے اور جو قومیں سبق نہیں سکھتیں ان کی پھر داستان بھی نہیں ہوتی داستانوں میں اور میں ازہر بلوچ کا اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ ازہر بلوچ کو ایک پلین طریقے سے لیاری گینگ وار کے سربراہ بنایا گیا پیپرز امن کمیٹی کا نام دیا گیا اور کل بسیم بادہ می کے شو میں میں تھا ایئر وائے پہ اس میں ذلفیقہ مرزا کا وہ کلپ چلایا گیا جس میں یہ ایٹمیٹ کیا گیا کہ پیپرز امن کمیٹی جو ہے وہ پیپرز پارٹی کی ذہلی تنظیم ہیں اور جو کلپ چلائے گئے ہیں جو تصابیر چلائے گئے ہیں ان کے گھر جانا اور وہاں پہ جا کے جو ساتھ میں بیٹنا اور اب ایک اور اس کا بیان حلفی آ گیا ہے جس کے ٹیکرز چل رہے ہیں اس میں انہوں نے مانا ہے کہ جی تقریباً ہر بندے نے پیپرز پارٹی کے بڑے بندے نے مجھ سے بندے مروائے تھے سر وہ ذلفیقہ مرزا صاحب نے کہا تھا ایمکی ایم ایک گیشت گھرز جماعت ہے وہ بھی بات ٹھیک کہہ رہے تھے وہ سر میں صرف بات کروں گا پیپرز پارٹی کی ہے سیلی جماعت اوزیر بلوش کے حوالے سے دیکھیں کاشی بھائی سر آخری سیمبر نے چھوٹا ہے اب ذلفیقہ مرزا تو یہ بھی کہہ رہا ہے اب ذلفیقہ مرزا تو کاشی بھائی ذلفیقہ مرزا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زرداری نے بینظیر کو مروایا آدھا گھنٹہ بولے ہیں اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر میں اس بات کو ہی مانتا ہوں آدھا گھنٹہ بولے ہیں ایمکیم کے بھائی لینگوش آج خطرناک انہوں نے بات کیا میں کنڈیم کرتی ہوں رد کرتی ہوں اور ان کو لنڈن والی لینگوش وہی ہے جنہیں مرزا صاحب کیونکہ بات کرے پلیز آپ خاموش رہے مجھے بات کرنے دیا مجھے بات کرنے دیا باقی جو ہے اوزیر کے حوالے سے جو ہے اگر یہ ان کے پاس شرائد ہے تو میں تجھا رہی ہوں میں تجھا رہی ہوں کہ وہ پیپس فائلٹی کاتلوں کی جائے کراچی پہ اپنی اپنے حکومت کائم کرنے کے لیے آگیا 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 باقی رہی جو آپ نے کہا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے میاں صاحب کے حوالے سے کہ ایسند آئے تو وہ میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں ہم تو اینکیم لندن کو پھول چکے کہ آخری سمجھے 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 ایڈوزہ کا نام ہی نہیں لیا میاں نماز سمجھ سمجھے اینکیم لندن پیپلس پارٹی لوگوں کو سلا دیتے جو سے حسن کے دورے کرتے وہ بھی تصوبہ ہے لیکن چھتا بھی آئے ادعوات بھی آئے فقط پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں وہ شیرا زیادی جیسے ابھی تک تو کچھ نہیں ملا آبس شہر وہ آئے رودرا نبی وہ آئے اعلان کر گئے گئے آگیا دینے کے لیے اس نے بولی ماری اس کو درداری صاحب نے آبس شہر علی جو ہے وہ چھتا آئے بچائے انہوں نے بھی کچھری کرنے کے لیے وہ آفر دھنکیاں دیکھے گئے آبس شہر علی جنگی پانچ پانچ مائنوں سے ویڈر بند ہیں آبس شہر علی دردگی آئے ہاں یعنی بارہ گھنٹے پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آبس شہر علی صاحب کی مارون منت اب اٹھارہ گھنٹے گئے اور خوشششاہ صاحب نے جو آج کہا ہے تاج ادر صاحب نے آمنے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے وہ آداز شہر بلکل صحیح ہے کہ مسلم نے نون ہمیں معاشی مار دے رہی سر انڈسٹری بند پڑی ہے آئی آف تو closing remarks میں نے کو دے دوں آگے بچائرے وہ خاموش بیٹھے کراچی میں آپ آج سر 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 آپ نے بتایا اگرے کچھ دنوں میں آپ نے کلال کراچی کے والی مالی وسائل کو آپ کے لوٹ کسوٹ کر رہے کیوں یاد آتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر تھر میں کیوں لوگ بھوکے مرتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر صدرن پنجاب میں میاں صاحب کی بھی بات کروں صدرن پنجاب پہ کلی فوکس کرتے ہیں ہمیں سن تب کیوں یاد آتا ہے جب پاناما میں ٹیمپریچر اوپر چڑتا ہے پھر بھائی بھائی بن جاتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آتی ہے وہی چارٹر آف ڈیموکریسی ڈسک کے تحت پیپلس پارٹی نے دو دفعہ میاں صاحب کو رسکیو کیا پچھلے تین سالے تین دو دفعہ دردنے میں دردنے میں اور ریگنگ کے بعد پاناما میں پاناما میں پاناما میں پاناما میں پاناما میں جمہوریت کا ساتھ دیا میں جمہوریت کا ساتھ دیا آپ جب بندے بندے غیب ہو جاتے ایکھر آپ لوگ چیختیں ہیں میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اس ملک کے جو سب سے بڑے مسائل اس وقت ہیں وہ ہیں کرپشن اور دوسرا ہے دہشت کردی میں واپس آنا چاہتا ہوں اس سبجیک پہ جس سے ہم نے شروع کیا تھا اور تیسرا ہے جو کرپشن ہے اس کا پاناما کے ساتھ تعلق ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس کا انصاف کی بنیاد پر سامنے فیصل آئے میں سمجھتا ہوں کلبوشن سے یہ جو زنجیر جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ بننی شروع ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں اسی طرح چلنا ہوگا جس طرح ہم نے کلبوشن کا فیصلہ کیا ہے اوزیر بلوچ وہ بھی بلکل اسے زد میں آگیا ہے کیونکہ جاسوسی کا الزام ہے اب اس کے پیشے جو نیٹ ورک ہے میں سمجھتا ہوں ان سب کو اسی میں لائیں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور ملیٹری ایک کے تحت تو ان کو ٹرائی کریں یہ پاکستان کے لئے ایک ٹرننگ پڑھیں پڑھیں بہت شکریہ شماعہ میں مانو کا ناظر گفتو قابل سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی